مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر ہے چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارہ صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا تیس فروری کو باغِ خدق کے موضوع پر نہایت ہی تاریخ ساز سیمینار ہم کر رہے ہیں کیونکہ جب آگ لگانے والے آگ لگائیں تو جنہیں احساسوں ان پر فرض ہے کہ وہ بجھانے جس پاکستان کی دنیاد صدیق اکبر کے عدل پہ ہے اس پاکستان میں اگر چینلوں پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف لفظ ظلم زیادتی کی نسبت کی جا رہی ہو اعلانیہ طور پر تو پھر امت کا فریضہ ہے کہ وہ فتنے کا جواب دے کہ امت کے اس انسان پر جس پر پورا دین قائم ہے جن کی عدالت اور صداقت پر جن کی عدالت پہ مناظرِ اہلِ بیعت نے کیے ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے خلاف پاکستان جیسی سلطنت کے اندر یوں ظالمانہ گفتگو اور پرافگنڈی ہوتے رہے اور ہم صرف اپنا تختتس بچا کے بیٹھے رہے کہ کوئی ہمیں مردہ بات نہ کہے ہمیں کوئی کروڑ بار مردہ بات کہے ہم پھر بھی صدی کے اکبر زندہ بات کہہ دے رہے آپ حضرات سب کو میں دعوت دے رہا ہوں مرکز سراتِ مستقیم میں یہ تاریخی سہمحار قرآن السلطنت سے ہم ثابت کریں گے کہ باغ فدق کا معاملہ سب یہ گڑا ہوا ہے روافظ کا جھوٹ ہے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کے مسئلے میں وہی پالیسی رکھی جو پالیسی رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جو پالیسی چہارم خلیفہ کے اپنے زمانے میں بھی تھی وہی فیصلہ انہوں نے بھی نافذ کیا